موسیقی ڈائریکٹ کنیکٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ایک پوشٹر ہے جس میں ایک بکرے کی تصویر بنی تھی اور اس پوشٹر پر لکھا تھا میں جیو ہوں ماس نہیں ہمارے پرتی نظریہ بدلیں یعنی گویا اس میں واضح طور پر مسلمانوں کا جو آئندہ تہوار آ رہا ہے عیدالازحہ کا تہوار اور جس سے بڑی تعداد میں بکرے زبا ہوتے ہیں تو اس میں ایک اشارہ تھا کہ جانوروں پر رحم کرو اور ان کو قربانی ان کی مت کرو ان کو زبا مت کرو اور ہمارے متعلق اپنا نظریہ بدلو یہ پوشٹر لکھنو کے قیصر باغ علاقے میں لگایا گیا تھا بعد میں جب بعض مسلم تنظیموں نے اور علماء نے اس پر اعتراض کیا تو پھر اس کو ہٹا بھی دیا گیا یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کو کس نے لگایا ہے مگر یہ بات واضح ہے کہ ملک میں جو شرارتی کچھ اناثر ہیں اور فرقہ پرست اناثر ہیں وہ ہر سال عید الازحہ کے موقع پر اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ خاص طور سے جب بقرائید کا تیوار آتا ہے تو وہ کسی بار ایسا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایکو فرنڈلی آپ عید الازحہ منائیں یعنی جانور کی قربانی کرنے کے بجائے آپ کیک وغیرہ کاٹ دیں آپ جانور نہ زبا کریں اور اس بار یہ پوشٹر لگایا جا رہا ہے ہمارے برادران وطن کا جو تیوار ہوتا ہے اس موقع پر بھی لاکھوں بکرے کٹتے ہیں اور لوگ کھاتے ہیں ہمارے برادران وطن کھاتے ہیں تب کوئی اعتراض کی بات نہیں ہوتی تب کسی کو جانوروں پر ترس نہیں آتا اور تب کوئی اس بات کا اعلان اور اپیل نہیں کرتا کہ میں جیو ہوں ماس نہیں اور ہمارے پرتی نظریہ بدلیں لیکن جب بقرائید کا تیوار آتا ہے تو اس قسم کی باتیں محضت ناظرین کہی جاتی ہیں ناظرین میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ میڈیا میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بقرائید میں جانوروں کو زباہ کرنا جانوروں کی قربانی کرنا ایک پرتھا ہے پرتھا ہندی کا ایک لفظ ہے اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں رواج یا انگلیش میں کہہ سکتے ہیں ٹریڈیشن لیکن یہ غلط بات ہے قربانی کوئی پرتھا نہیں ہے کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے کوئی رواج نہیں ہے اسلام کے اندر قربانی ایک عبادت ہے جیسے نماز ایک عبادت ہے جیسے روزہ ایک عبادت ہے جیسے زکاة ایک عبادت ہے ویسے قربانی ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ قربانی صرف مسلمانوں کے لئے پہلے کی امتوں میں بھی قربانی موجود تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا ہر قوم کے لئے ہر امت کے لئے ہم نے قربانی متعین کی ہے قربانی کا حکم دیا ہے ہم نے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور ان کو دیئے ہیں جو مویشی ان کو دیئے ہیں حلال جانور جو دیئے ہیں ان کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہ ان کو زباہ کریں دیگر مذاہب اور دوسرے دھرموں اور دوسرے مذہب سے اور اسلام کی قربانی میں ایک بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرے مذہب اور دوسرے دھرم میں لوگ جب جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اس کو اپنے معبود وغیرہ کے اوپر چڑھاتے ہیں یا اس عبادت کھانے کے لئے وہ خاص ہوتی ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں ہم جیس جانور کی قربانی کرتے ہیں وہ سارا کا سارا گوشت ہم خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا غریبوں کو دیتے ہیں اس گوشت کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا جو اصل اس کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے ہماری جو اخلاص ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کو رازی کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کے پہنچتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمہ 37 کے اندر فرمایا لَن يَنَا لَلَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قربانی کا خون اور تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تعالیٰ کیا تمہارا تقوی پہنچتا ہے معزز ناظرین اس قربانی کی بڑی تاقید ہے ہمارے دین میں اگر کسی کے پاس استطاعت ہو کیپیسٹی ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو یہ مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی 3123 3123 نمبر کی صحیح روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس استطاعت ہو طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے کچھ لوگ یہ لوجک پیش کرتے ہیں کہ کروڑوں کی رقم جو ہے گوشت کھانے کھلانے پر برباد ہو جاتی ہے اس رقم کو کیوں نہ ہم غریبوں کو بانٹ دیں تو یاد رکھیں غریبوں کو بانٹنا اسلام میں اس کے لیے بھی ایک عبادت زکاة کے نام سے موجود ہے اس کے علاوہ چیریٹی صدقہ دان خیرات اسلام میں کرنے پر اُبھارا گیا ہے لیکن قربانی کا آپشن یہ تمام چیزیں نہیں ہیں اور جو لوگ یہ لوجک پیش کرتے ہیں کہ قربانی کے بدلے کیوں نہ ایسا کر دیا جائے میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ ہر سال ہوتلوں میں لاکھوں کروڑوں روپے کا کھانا کھا جاتے ہیں اپنے اور اپنے پریوار کے ساتھ کہ آپ کبھی کھانا کھاتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کھانا نہ کھا کر کے ہم غریبوں کو دے دیں آپ لاکھوں روپے کی گاڑیاں خریدتے ہیں آپ نے کبھی سوچا یہ گاڑی نہ خرید کر کے ہم غریبوں کو دے دیں آپ پچاس ہزار کا آئی فون خریدتے ہیں کبھی آپ نے آئی فون کو خریدتے ہیں وقت یہ سوچا کہ ہم یہ رقم غریب کو دے دیں نہیں ہم نہیں سوچتے کیونکہ گاڑی ہماری ضرورت ہے موبائل ہماری ضرورت ہے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ہوتل میں کھانا کھانے کا ہمیں شوق ہے تو ہم اپنی ضرورتوں اور شوق کے لیے جب ہم وہاں یہ نہیں سوچتے کہ کیوں نہ ہم اس کے بدلے غریبوں کی مدد کریں غریبوں کی مدد اس کی جگہ کرتے ہیں اور اپنی ضرورت اور اپنے شوق اپنی جگہ جائز حد میں رہ کر کے پورے کرتے ہیں قربانی نہ تو شوق ہے نہ تو ضرورت ہے بلکہ قربانی ایک اہم عبادت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ ایک اللہ تعالی کی جو نعمت اللہ تعالی نے ہم کو دی ہے کہ اس نے ایسے حیوانات اور ایسے مویشی بنائے جو ہمارے لئے ایک بہترین غزہ ہیں ان جانوروں کو اللہ کی نعمت سمجھتے بھی ہم اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان جانوروں پر ترس کھانے کا ڈھونگ اور ناٹک وہ لوگ کرتے ہیں جو ہر سال چکن کھاتے ہیں سال بھر چکن کھاتے ہیں سال بھر مچھلیاں کھاتے ہیں سال بھر ترہ ترہ کے پرندے کھاتے ہیں جب بکرہ ہی داتی ہے تو انہیں جانوروں جیو ہتیا ان کو نظر آنے لگتی ہے اور جانوروں پر ترس کھانے کا وہ ڈھونگ رچنے لگتے ہیں جانوروں کی سواریاں بھی وہ لوگ کرتے ہیں ان کے چمڑے سے بنے لیدر کے جیکٹ بھی بڑے شوق سے پہنتے ہیں جوتے بھی پہنتے ہیں لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو انہیں جانوروں پر رحم اور ترس ان کو یاد آنے لگتا ہے ناظرین یاد رکھیں کہ قربانی ایک عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک غریب طبقے اور میڈل کلاس طبقے کی ایک بڑی تعداد کی تجارت بھی سے جڑ ہوئی ہے یعنی ایک بابرکت تجارت بھی ہے قربانی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جو لوگ بھی جڑے ہیں چاہے وہ مویشی بیچنے والے ہوں یا اسی طریقے سے ان مویشیوں کے لیے جو چارہ ہوتا ہے وہ چارہ بیچنے والے ہوں یا ان چاروں کو جب اگایا جاتا ہے وہ بھی ظاہرے کی ایک تجارت ہے اسی طریقے سے جانوروں کو ادھر ادھر لانے کے لیے ایک سیٹی سے دوسری سیٹی لانے کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے اور جب جانور یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹروں کو بھی ایک کاروبار ملتا ہے اسی طریقے سے بکرائید کے دن جب قربانی ہوتی ہے تو لاکھوں جو قسائی لوگ ہیں ان کے لیے ایک روزگار اس سے جڑا ہوا ہے پھر جانوروں کو زباہ کرنے کے لیے گوشت وغیرہ بنانے کے لیے جو چھوریاں اور چاکو اگرہ ہوتے ہیں لاکھوں لوگوں کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے اور پھر جانوروں کی قربانی کے بعد ان کی جو خال ہوتی ہے وہ جمع ہوتی ہے اور اس سے لاکھوں لوگوں کا کاروبار جڑا ہے اسی طریقے سے قربانی کے بعد کتنے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر مہینوں تک کے لیے ایک بہترین خوراک اور غزہ کا انتظام ہوتا ہے تو جو لوگ قربانی کے خلاف ہیں وہ ایک کروڑوں کی تعداد میں ان غریب اور مزدور طبقے اور اس میڈل کلاس طبقے کی جو تجارت اور انکم جوڑی ہے وہ ان کے پیٹ پر بھی ایک طریقے سے لات مارنا چاہتے ہیں تو ناظرین بات یاد رکھیں کہ قربانی صرف ہم زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے اور اسلام کے اندر ایک اہم عبادت ہے اور ساتھ میں اس سے مزدور طبقے کی کہنا چاہوں گا محترم ناظرین کہ اس بار عید الازحہ کا جو تہوار ہے ہم جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی خطرناک بیماری اور وائرس کے سائے میں یہ تہوار جو ہے ہم منانے جا رہے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بیماری کتنی تیزی سے فائل رہی ہے دن بدن ہمارے ملک میں آنکڑا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے مریضوں کا اور مرنے والوں کا اور جو بعض شہروں کے جو حالات ہیں وہ بیان کے بعد یعنی جو ہمارے سامنے جو ریپورٹیں ہیں وہ یعنی ذہن کو جھنجوڑ دینے والی دماغ کو جھنجوڑ دینے والی تو ایسے موقع پر ملی آپ سب سے گزارش ہے کہ قربانی جو بھی آپ کریں آپ صفائی سترائی کا حتیمام رکھیں جانوروں کے جو فضلات ہوتے ہیں جو ان کے جو بھی باہر پھیکنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایک جگہ جہاں گورنمنٹ کی طرف سے کنٹینر وغیرہ رکھے ہوں وہیں پھیکے ادھر دھر نہ پھیکے کیونکہ ایک تو بیماری کا معاملہ ہے دوسرے اس بار بارش کا موسم بھی رہے گا تو گندگی اگر پھیلے گی تو ہم سب کے لئے بہت بڑی پرابلم ہوگی اسی طرح سے مویشی کا جہاں اگر مارکٹ لگ رہا ہے یا جہاں بھی مویشی مل رہے ہیں وہاں اگر آپ مویشی لینے جا رہے ہیں جانور لینے جا رہے ہیں تو آپ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں اور بیماری کو بڑھنے کے سلسلے میں ہمارا جو رویہ پہلے بھی رہا ہے اب بھی وہی ہو کہ ہماری ذات کے ذریعے یہ بیماری نہ پھیلے نہ ہم اپنی ذات سے کسی کو بیمار کریں نہ کسی کی بیماری ہم اپنے گھر میں لے کر کے آئیں تو سوشل ڈسٹنسنگ کا اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ماسک وگرہ لگا کر کہی جائیں اور آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں ایک طبقہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جو ہماری ایک ایک حرکت پر بڑی پینی نظر رکھے ہوئے ہیں اور تل کا تار بنانے میں ماہر ہے اس طبقے کو ہمیں موقع نہیں دینا ہے محضرت ناظرین امری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بار عید الازہا کے موقع پر جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کا فریضہ انجام دیں اور فرقہ پرست اور شرارتی جو اناثر ہیں ان کی کوششیں انشاءاللہ جیسے ہر سال ناکام ہوتی ہیں اس سال بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گی رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں امن و امان کے ساتھ اپنا یہ تہوار اور اپنا یہ دینی فریضہ انجام دینے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہمارے ملک کے امن و امان اور سلامتے کی حفاظت فرمائے رب العالمین ہم تمام ہندوستانیوں کو بلا اختلاف مذہب سب کو ملجل کر کے بھائی چارے کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کے ساتھ رب العالمین اس ملک میں ہم سب کو رہنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین و آخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ